اعوذ باللہ من الشیطان عجم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچوں السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے اکبر الہ آباد کی نظم نئی تحضیب پیرے بچوں ہم نے اس نظم کا پہلا اور دوسرا اشار مکمل کیا اور آج ہم تیسرے اشار سے شروع کریں گے پیرے بچوں تیسرا شعر نکھاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نکھاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نکھونگر اس طرح سے حاج بھی روئی سنم ہوں گے نکھونگر اس طرح سے حاج بھی روئی سنم ہوں گے پیرے بچوں اکبر الہ آبادی سیر میں فرماتے ہیں نئے زمانے میں بے پردے کی عام ہو جائے گی خواتین پردے کی قیر سے آزاد ہوں گی اور گونگت اور آنچل کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا چہرے کے پردے سے بھی خواتین آزاد ہو جائے گی خواتین کھلے چہرے اور کھلے سر فیرخ کریں گے پیرے بچوں اکبر اللہ آبادی فرمایتے ہیں آرہ تمہیں شرم وحیاء ختم ہو جائے گی کوئی پردہ کوئی گونگت نہیں ہوگا وہ بے پردہ ہو کر نکلہ کریں گے چوتھا شہر پیرے بچوں بدل جائے گا انتازی دوائی دوری گردوں سے بدل جائے گا انتازی دوائی دوری گردوں سے نئی صورت کی خوشیں اور نئی ازباب گم ہوں گے نئی صورت کی خوشیں اور نئی ازباب گم ہوں گے پیرے بچوں نئی تہذیب طبیعتوں کو بدل دے گی لوگوں کے مرزاج بدل جائیں گے بدلتا ہوا زمانہ سادگی ختم ہو جائے گی دراصل اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں لوگوں کے مرزاج اور ان کی طبیعتیں بدل جائے گی خوشی اور گم کے ازباب بھی بدل جائیں گے یعنی نئی تہذیب کے اثر سے لوگوں کی نفسیات ہی بدل جائے گا پیرے بچوں پانچوں آشار بہت ہوں گے مگنی نگمہ تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لئے بے تالو سم ہوں گے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لئے بے تالو سم ہوں گے اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں گانے بجانے والے اپنی عظیم روایت کو بلا دیں گے اور مگری بھی انداز کی موسیقی اپنائیں گے ان کے پھان میں وہ جادو گری نہیں ہوگی جو ہماری اپنی موسیقی میں ہیں وہ بے سور ہوں گے نسور ہوگا نتال پیرے بچوں دراصل اکبر الہ آبادی موسیقی میں بھی مگربی کی تقلید ہوگی گیت اور سنگیت یورپی اسٹائل پر گایا اور بجایا جائے گا لیکن وہ سب بے جوڑ ہوگا اس میں ہندوستانی سنگیت کی طرح کوئی سور ہوتال کا جوڑ نہیں ہوگا اس میں ہندوستانی سنگیت کی طرح کوئی سور ہوتال کا جوڑ نہیں ہوگا پیرے بچوں مجھے پورا بروسہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا باکی وَسَلَام